اللہ الرحمن الرحیم میرے بیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفیں قتم کردے اللہ پاک آپ کے تمام سکیرہ کبیرہ خنانوں کو معاف کردے آج چاہ آپ میں آپ سے آج جو بات کروں گی وہ ہوگی جنات کے بارے میں جنات کون ہے کیا ہے جنات کا وجود کیا ہے دیکھیں جنات کا قرآن پاک میں بھی اسی کر آیا جنات کے وجود سے ہم منکر نہیں یعنی اس کو نہیں جھٹلا سکتے انسانوں سے پہلے دو ہزار سال پہلے جنات دنیا میں تھے پہلے جنات کی قوم بنائی گئی پھر اللہ پاک نے انسان بنائے حضرت آدم علیہ السلام کی تدائش سے دو ہزار پہلے یہ اب پندرہ سال پہلے جنات کی جنات پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے شیطان جیسے جنات آگ کے ہیں تو اسی طرح شیطان بھی آگ کا ہے پہلے وہ ابلیس تھا یعنی بہت بڑا حکمران تھا لیکن پھر جب وہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا یعنی ابلیس کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ گریت اور انہوں نے انکار کیا تو وہ مردود ہو گیا یعنی اللہ پاک کی اس پر مانت ہو گی ایک بات یاد رکھیں کہ اسی وجہ سے اشرف المخلوقات سب سے بلند ہیں انسان سب سے بلند ہیں اور کوئی بڑی طاقت اللہ پاک کی اس چیز کو بدل نہیں سکتی ٹھیک ہے سوائے اللہ کی ذات کے اللہ پاک چاہیں تو انسان سے یہ شرف لے سکتے ہیں اللہ پاک چاہیں تو انسان کو یہ شرف دے سکتے ہیں جنات کا ذکر قرآن پاک میں آیا سب سے پہلے جنات جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابع کیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کا تلق بہت گہرا ہے ان کی قوم جیسے انسانوں کی قوم تھی اسی طرح جنات کی بھی ایک قوم ان کے ستابع تھی ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھئے گا وہ کہاں سے آئے کدھر سے آئے یہ ایک لمبی کہانی ہے اس کے پر پھر کبھی بات کی جائے گی لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ حضرت سلیمان اسلام کی جو قوم تھی اس کے پر جنات نے مطلب کہ حملہ کیا تھا اس کے بعد یہ جنگ ہوئی جنگ میں حضرت سلیمان جنات سے جیت گئے اور آپ یقین کریں حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ ایسے دیکھتے تھے تو جنات جل جاتے تھے ان کو آگ لگ جاتی تھی اور انسان کے اندر سے نکل جاتے تھے حضرت داؤگل اسلام کے بیٹے حضرت سلیمان اسلام حضرت داؤگل اسلام اور حضرت سلیمان اسلام کے جنات جتی تابع تھے جنات آپ کے ہیں کچھ جنات صفی ہیں یعنی گندے ہیں یعنی کافر ہیں یعنی مشرق ہیں اور کئی جنات جو ہیں مسلمان ہیں اور اپنے اپنے قبیلوں میں ہیں کسی کے قبیلے میں جنات مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں جنات کی بیوییں مسلمان نور نور کی حالیں اور سفلی جنات کی بیوییں جنی ہیں بھوتنی ہیں اور چڑیلیں کہلاتی ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ تھا ہوا ایسے کہ میں ہماری فیملی میں سے کسی کو ایک عورت پسند آگئی تو وہ اکیلے تھے وہ شخص اکیلہ تھا اس نے وہ جب کالیج جاتا تھا کالیج سے جب گھر آتا تو رستے میں ایک لڑکی اس کو ہوتی اور اس طرح ان کی آپس میں بات چیت ہوئی اور ان کا ایک تلک چل پڑا پھر وہ روز ملنے لگی ایک دن پھر ان کی شادی ہو گئی لیکن شادی میں کچھ بھی تیہ نہ پایا بس ایک بات تیہ پائی اس لڑکی کو نہیں بتا تھا کہ یہ ایک جنزادی ہے تو ایک بات تیہ پائی کہ مجھے گوشت کھانے کی بہت عادت ہے تو مجھے تم ہفتے میں سات سے آٹھ کلو گوشت لاکر دیا کرو گئی میں گوشت پکا کر کھوں گی میں اور کچھ چیز نہیں کھاتی وہ بڑا حیران ہوا گئی لیکن اس نے محسوس نہیں کیا پرانے وقت کی بعد ہے اس کے لئے صرف کہ ایک دن کیا ہوا کہ اس نے کہا دیکھوں تو سے ہی گوشت کہاں جاتا ہے یہ کہاں اطلق اصرف ہوتا ہے تو ایک دن وہ گھر سے کام کا کہہ کر نکل گیا لیکن وہ گھر کے باہر ہی کھڑا رہا تو وہ دیکھتا رہا کوئی طریقہ ہوگا ان کا وہ دیکھ کر رہا وہ کام کرتی رہی گھر کے چھوٹے موٹے کرنے کے بعد تو آدھا گھنٹہ دو گھنٹے گزر گیا تو جیسے ہی وہ کہنے لگا کہ چھوڑو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جانے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو اس کی بیوی تھی اس نے کیا کیا اپنی ٹاغ اپنا پاؤ چلے میں رہ کر تو پر پتیلی چڑھائی اس کے پر گوشت جناب نے پکایا اپنی ٹانگ سے ٹانگ میں سے آگ نکلی آگ سے وہ گوشت پکا کے اس نے کھایا وہ بہت خوف زدہ ہوا لیکن وہ پھر خوف زدہ ہو کر اپنی دکان پر چلا گیا جب وہ واپس آیا تو دکان سے وہ درتا ہوا وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں مجھے میرا کیا ہاں ہوگا وہ یہی سو تک ہرا گیا لیکن وہ جنینی تھی جان چکی تھی اس کو پتہ لگ گیا تو اس نے کہا میں پانی پھی ہوگئے اس نے کہا پانی بلا دو میرا جو ہے گلہ خوشک ہو رہا تو مجھے کیا ادھر سے ہی ہاتھ لمبا کیا اور کچن سے گلاس پکڑ کر خود نہیں لئی خود لمبا ہاتھ کر گلاس پکڑ کر لئے تو پھر پھر وہ اتنا خوف زیادہ ہوا اتنا خوف زیادہ ہوا کہ اب اس کی جو ملہ گھا تھی میرے دادہ جان سے ہوئی دادہ جان نے پھر اس چیز کا علاج کیا لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھے کہ مر جائے چلی جائے چھوڑ جائے لیکن کہنے کی بات ہے کہتے ہیں کہ وہ آج بھی کہیں نہ کہیں میرے جو فیملیز جو ہیں ان میں کسی نہ کسی کی تابع ہے وہ جنرلی جو تھی وہ آج بھی کس مختصر میں ایسے لائف بتا دوں گی تو کیا بتا کسی کا عمل ہی نہ خراب ہو جائے تو بس اتنا ہی بتانا تھا کہ جنات کا وجود ہے جنات کے وجود سے منکر نہ ہو جنات کیا کیا کام کر سکتے ہیں جنات جو ہیں پرواز کرتے ہیں ہواں میں سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اور بہت سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں ان کے اندر بہت طاقت ہوتی ہیں سفلی جنات سے غلط کام تو بانوز بیلہ لوگ لیتے ہیں جو کافر جنات ہوتے ہیں جیسے پرائز بون کے نمبر اور غلط قسم کے اللہ معاف کرے کالے جادو سے قرآن پاک کی آیاتوں کا غلط استعمال کرنے سے تو بنوز بللہ قرآن پاک کے اوپر تو بنوز بللہ اللہ معاف کرے تو بستقفار بیٹھ کر ان کے آیاتوں پر بیٹھ کر بھی کیے جاتے ہیں تو خدا کی قسم میں نے اسی انہی باتوں کی وجہ سے انہی در کی وجہ سے میں نے اسلامی طریقے آپ کو سکھائے کہ اپنی مدد اسلامی طریقے سے کرو قرآن پاک سے آپ لوگوں قرآن پاک کی آیاتوں سے میں بتایا کہ ہمارے قرآن پاک میں زیادہ طاقت ہے چھوڑ دیں دنیا وہ لوگ کیا کرتے ہیں کسی عامل کے پاس چلے جائیں گے وہ آپ کو الٹ پلٹ باتیں بتائے گا ٹھیک ہے غلط کام بھی کرائے گا تو وہ جو کفر میں انسان کو گسی لے جاتا ہے کافر بلا دیتا ہے لیکن جو میری عملیات ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اسلامی ہیں قرآن پاک سے لیے گئے ہیں کوئی بھی نجائز تو بستقوار نہیں ہے کوئی غلط اس کے اندر استعمال نہیں ہے کیونکہ چینل بنانے سے پہلے باتوں کا مطلب کسی کو تقلیب دینا نہیں ہے صرف اور صرف انفرمیشن پروائیڈ کرنا ہے اس سے زیادہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بیل آئیکون بہت سے بہن بھائیوں کو نوٹیفکیشن ہی نہیں جاتا نوٹیفکیشن تب جائے گا بڑائی مہربانی بیل لون کریں ایک بات یاد رکھیں سبسکرائب کرنے سے پیسے نہیں لگتے نہ ہی آپ کوئی پیسہ کٹتا ہے بلکہ آپ بھی کا فائدہ ہوتا ہے جیسے ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے فورا آپ کے پاس جاتی ہے اور مجھے بہت خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہے جب میں یہ اپنے کمیٹ سوکس میں پتی ہوں کہ آپ ہم آج آپ کی ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں آپ کی باتیں بہت کی رہی ہوتی ہیں آپ سمجھانے کا طریقہ ہمیں بہت پسند داتا ہے اللہ باق نے آپ مطلب کے بہت دیا ہے علم کی دعائیں میرے مانگتے مجھے بہت خوشی ہے میں اپنے سسکرائبر کے دعا مانگتے اللہ باق ان کو اور ترقیوں کا امرانی تا فرمائی جگہ دیپ خیال رکھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین شہیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکرائبر اور میرے پیارے پہنے مباد امیت کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں اللہ باق آپ کی اخت مان پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کرتے اللہ باق آپ موسیقی